آج جو ہم پھر سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے سیل سائیکل اگر میں سمپلی بات کروں کہ یہ سیل سائیکل ہوتی کیا ہے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سیل سائیکل بیسیکلی کیا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سیل کی جو ریپروڈیکشن ہے یعنی سیل جب اپنے آپ کو ریپروڈیوز کرتا ہے یعنی سیل اپنے جیسے جب نئے سیل بناتا ہے یا بنانے کی طرف جاتا ہے تو وہ جب ریپروڈیکشن کرتا ہے سیل تو سیل کی ریپروڈیکشن کو بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں سیل ریپروڈیکشن کو بھی ہم سیل سائیکل کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک سیل ہے اس نے اپنے جیسے دو سیل بنائے اب یہ پورا پروسس یہاں سے لے کے یہاں تک ایک سیل سے دو سیل بننے کا یہ جو پورا پروسس ہے یہ کیا کہلائے گا یہ کہلائے گا سیل سائیکل یہ پورا پروسس کیا کہلائے گا یہ کہلائے گا سیل سائیکل جو ہوئی یہ پورا پراؤسس کہلائے گا اب یہ جو سیل سائیکل ہے تو دیکھیں سیل سائیکل کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں مختلف طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں سیکوینس آف ایونڈٹ انکلوڈ یعنی سیل سائیکل کیا ہے اس میں ڈیفرنٹ ایونڈٹ ہوتے ہیں جو کس کے چیز پر انکلوڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر جب ایک سیل کو ڈیوائیڈ ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے سیل کیا کرتا ہے گروت کرتا ہے یعنی اگر یہ سیل ڈیوائیڈ ہونا چاہ رہے تو سب سے پہلے اس کی کیا ہوگی اس کی ہوگی گروت یعنی اس کا سائز جو ہے وہ بڑھ جائے گا جب اس کا سائز بڑھے گا تو اس کے ڈی ای نی کی کیا ہوگی اس کے ڈی ای نی کی جو ہے وہ ریپلیکیشن ہوگی ایک ایونڈٹ کیا ہوگی ہے اس میں سیل سائیکل میں سیل گروت کرے گا دوسرا ایونٹ کیا ہوگیا ڈی ای نے کی ریپلیکیشن ہوگی اس کے علاوہ اس کے جو سیل اورگنالیز ہوں گے وہ ڈپلیکیٹ ہو جائیں گے سیل اورگنالیز میں جیسے رائیبوزوم ہوگئے گولجی بوڈیز ہوگئے مائٹو کونڈری آگیا گولجی بوڈیز ہوگا یہ ڈپلیکیٹ ہوں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ سیل کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی ایک سیل سے کتنے سیل بن جائیں گے اس سے دو سیل بن جائیں گے ابھی جتنے بھی ایونٹس ہیں جس میں سیل کی گروہت ہوئی دی ای نے کی ریپلیکیشن ہوئی سیل اورگنالیز ڈپلیکیٹ ہوگئے بھی یہ ڈیوائیڈ ہوگیا دو میں یہ تمام ایونٹس کیا کہلاتے ہیں یہ تمام ایونٹس کیا کہلاتے ہیں سیل سائیکل ان تمام ایونٹس کو ہم کیا کہیں گے ان کو ہم سیل سائیکل کہیں گے تو اب دیکھیں آپ کی بک سیل سائیکل کو کیسے دیفائن کر رہی ہے تو آپ کی بک کہہ رہی ہے the events occurring from completion of one division until the beginning of next division constitute a cell cycle یعنی کہتا ہے کہ the events occurring from completion of one division یعنی یہ ایک سیل ہے یہ ایک سیل جو ہے اس کے یہ events جتنے بھی events ہوں ہیں کہ اس میں ایک division میں یعنی یہاں سے یہ سیل جو ہے وہ یہاں تک divide ہونے کے دوران اس میں جو کچھ ہوا جتنے بھی events ہوں ہیں وہ میں نے events آپ کو بتا دیئے کون کون سے ہیں سیل کی growth ہوگی dna کی replication ہوگی cell organelles کی multiplication ہوگی اس کے بعد یہ divide ہوگا تو یہ ایک کیا ہے یہ complete جو ہے وہ کیا کہلائے گی یہ کہلائے گی complete cell cycle یہ کیا ہوگا یہ complete cell cycle اب یہ سیل مزید دو میں divide ہوگیا ایسے ہے یہ سیل بھی مزید دو میں divide ہوگا تو یہ ایک دوسری cell cycle ہوگا یہ پہلی cell cycle اور یہ کونسی ہے یہ دوسری cell cycle i think i hope کہ میری بات آپ کو clear ہو رہی ہوگی یہاں تک جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ آپ کو clear ہوگئی ہوگی تو بتائیں یہاں تک جو میں نے بات بتائی ہے آپ کو یہ clear ہوگی simply کیا ہے ایک cell ہے divide ہو کر کتنے cell بنا لیے دو cell بنا لیے اب اس کو دو cell بنانے کے دوران یہ جس جس process سے گزرا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے cell cycle اچھا آپ کی بک کہتی ہے ایک example دیتی ہے کہ کب ایک سیل کو پتہ لگتا ہے کہ اس کو divide ہونا ہے سیل divide کب کرتا ہے تو کہتا ہے مثال کے طور پر یہ ایک ameva ہے اس ameva کا سیل جب اپنی ایک maximum size پہ پہنچ جاتا ہے جب کوئی سیل کس پہ پہنچ جاتا ہے اپنے maximum size پہ پہنچ جاتا ہے اس کے اندر نیوکلو پلازم بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر سائٹو پلازم بھی بڑھ جاتا ہے جب ایک سیل اپنے maximum size پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کتنے میں divide ہو جاتا ہے وہ دو میں divide ہوتا ہے جیسے ameva ہے یہ اپنے maximum size پہ پہنچنے کے بعد کتنے میں divide ہو جاتا ہے دو میں یعنی یہ جو ایک مخصوص ایک ratio ہوتا ہے سیل کے اندر نیوکلیس اور سائٹو پلازم ہے کہ خاص ratio سیل میں لیکن اگر سیل بڑھ گیا اور اس میں یہ نیوکلو پلازم کی تعداد بھی بڑھ گئی سائٹو پلازم کا size بھی بڑھ گیا تو اس کے بعد سیل کیا ہو جائے گا دو میں divide ہو جائے گا تو مطلب ایک سیل کے اندر ایک مخصوص جب سائٹو پلازم کا quantity زیادہ ہوگی نیوکلو پلازم زیادہ ہوگا اس کا مطلب growth ہو گئی تو سیل کتنے میں divide ہو جائے گا سیل دو میں جو ہے وہ divide ہو جائے گا ایسے ہی آپ کی بک کہتی ہے کہ اگر آپ ایک امیبہ کے سیل کو food نہ دیں امیبہ کے سیل کو کیا نہ دیں آپ اس کو food نہ دیں اس کو stride کرنے مطلب اس کو food سے جو ہے وہ اس کو food نہ دیں stride اس کو کہتے ہیں کھانا نہ دینا تو اس وقت کیا ہوگا یہ سیل کو جب food نہیں ملے گا تو اس کی growth نہیں ہوگی جب growth نہیں ہوگی تو یہ divide ہی نہیں ہوگا یہ shrink ہو کر کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو یہ نہیں sell division سے پہلے sell کی کیا کسی اس کی ضرورت ہے sell کی growth کی ضرورت ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کی book یہ بھی کہتی ہے کہ جو sell division ہے اگر ہم unicellular کی بات کریں جیسے ameba ہو گیا اگر ہم unicellular کی بات کریں جیسے ameba ہو گیا تو اس میں sell division یا sell cycle کس میں help کر رہی ہے reproduction آپ کو بتا ہے یہ ایک sell ہے یہ divide ہو کر جیسے کتنے sell بنا لے گا دو sell تو اس کا مطلب reproduction ہو گئی نا unicellular ameba ہے ameba جو اپنے آپ جیسے دو sell بنائے گا تو وہ کس کے ذریعے بنائے گا sell division کے ذریعے یعنی sell cycle جو ہے وہ یا sell division جو ہے وہ unicellular میں کسیز میں help کر رہی ہے reproduction اگر ہم multicellular کی بات کریں جیسے ہم human جو ہیں وہ بھی کہا ہیں multicellular ہیں تو multicellular میں یہ sell division اور sell cycle کس کس کام آتی ہے multicellular میں reproduction کے کام تو آئے گی سیاری سی باتیں جو gamits بنتے ہیں sex cell بنتے ہیں وہ sell division میں بھی help کرتی ہے یہ ایک چھوٹا سا tree ہے چھوٹا سا plant ہے یہ بڑا ایک پورا tree بن گیا تو اس میں sell divide ہوئے نا اس کے اس وجہ سے تو یہ tree بن گیا اسی طرح ایک چھوٹا سا chick ہوتا ہے وہ پورا hen بڑھ جاتا ہے یعنی اس کی جو growth ہو رہی ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے sell division کی وجہ سے ہو رہی ہے multicellular میں جو growth ہوتی ہے وہ sell division کی وجہ سے ہوتی ہے اور multicellular میں development بھی آپ کو پتا یہ زائیگوٹ ہے اس زائیگوٹ سے جب یہ پورا ایک individual develop ہوگا تو یہ زائیگوٹ divide ہوگا اور زائیگوٹ کی division کے بعد یہ پورا جو embryo ہے جو individual بن رہا ہے adult بن رہا ہے اس process کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم development کہیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ unicellular میں تو جو sell division وہ reproduction میں کام آتی ہے لیکن multicellular میں reproduction میں بھی کام آ رہی ہے growth میں بھی آ رہی ہے اور development میں اگر یہ بات clear ہو گئی ہے تو آگے چلو yes clear چلیں اب یہ جو sell cycle ہوتی ہے اگر ہم sell cycle کو broadly divide کریں major difference even کسی میں major difference پوچھ رہی ہو sir unicellular میں growth ایک منٹ ایک منٹ پکا یونicellular میں growth کیا ہوتی ہے unicellular میں growth اس کو کہیں گے جیسے یہ ایک ہے نا یہ ایک cell یہ size میں بڑھے گا جب size میں بڑھے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم growth کہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے growth لیکن ایک unicellular بیکٹریہ بھی ہیں اور sir unicellular میں growth میں help نہیں کرے گی like as میں sell cycle ایک منٹ جس تا not play a role نہیں growth کے اندر cell cycle role play کرے گی کیونکہ interface میں cell grow کرتا ہے لیکن cell division help نہیں کرے گی unicellular کے اندر جب growth ہوگی cell size بڑھے گا تو اس میں cell cycle کا interface وہ help کرے گا لیکن cell division help نہیں کرتی growth میں help نہیں کرتی cell division باقی میں آپ کو بتاؤ جو number of cell increase ہو رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم cell division ہی کہہ دیتے ہیں major difference between cell cycle and cell growth ابھی بتا دیتا ہوں cell growth اور cell cycle میں major difference کیا ہے ابھی بتاتا ہوں تو چلو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ cell cycle ہے اس cell cycle کو ہم broadly دو phases میں دو stages میں divide کر سکتے ہیں cell cycle کو دو broad phases میں یا stages میں divide کر سکتے ہیں ایک ہوتی ہے interface ایک کیا ہوتی ہے interface اور دوسری ہوتی ہے division phase دوسری کون سی ہوتی ہے division phase ہوتی ہے جس کو آپ unfase بھی کہہ سکتے ہو یعنی multiplication یا mitotic phase تو دیکھو اب ہی یہ cell divide نہیں ہو رہا لیکن اپنے آپ کو divide ہونے کے لئے تیار کر رہا ہے جب ایک cell divide نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اپنے آپ کو division کے لئے تیار کر رہا ہوتا ہے اس phase کو ہم کہتے ہیں interface اس کو ہم کیا کہتے ہیں interface یہ cell ہے اور یہ divide نہیں ہو لیکن اپنے آپ division کے لئے تیار کر رہا ہے division کے لئے جو DNA replicate کرنا پڑے گا division کے لئے اس کو protein بنانے پڑے جو ہے division کے لئے اس کو اپنے cell organ duplicate کرنا پڑے division کے لئے تو یہ سب کام ہوں گے کس میں interface جب یہ سب کام ہو جائیں گے تو یہ cell کتنے میں divide ہو جائے گا دو میں کیسے ہو گا یہ بتاؤں گا تو اس کو ہم کہیں division phase یا time phase جس میں cell divide نہیں ہو رہا لیکن آپ کو کیا کر رہا ہے پرپیر کر رہا ہے division stages ہیں اور وہ سب stages ہیں g1 phase s phase اور g2 phase آگے بات کروں گا اس کے بارے میں اب مثال کی طور پہ میں اگر یہ چارٹ بنالوں پائی چارٹ بنالوں cell cycle کا تو cell cycle میں یہ جو آپ کو stage نظر آ رہی ہے جس کو میں چلیں color دے دیتا ہوں red color دے ہے m phase یعنی یہاں پر cell divide ہوگا اور اس کے علاوہ جتنا بھی part آپ کو نظر آ رہا ہے پورا جتنا بھی یہ والا part ہے inter phase اور یہ والا جو phase ہے وہ کیا ہے m phase اب آپ دیکھ سکتے ہوگر آپ سے پوچھا جائے کہ cell cycle کا بڑا part کون سا ہے inter phase میں cell زیادہ time لیتا ہے یا m phase میں cell زیادہ time لیتا ہے تو اگر بات کروں تو 95% جو time لیتا ہے cell cycle میں cell وہ inter phase میں لیتا ہے اور 5% جو time لیتا ہے وہ کس میں لیتا ہے وہ لیتا ہے m phase صحیح نا inter phase زیادہ time لیتا ہے کس کے مقابلے میں m phase کے مقابلے میں یا division phase کے مقابلے میں تیاری تیاری میں زیادہ time لگتا ہے division میں اتنا time نہیں لگ رہا ہے division تو جلدی ہو جائے division کے لیے تیاری کا time زیادہ ہے ہو گیا g2 phase اسی طریقے سے division phase ہے اس کو بھی further divide کر سکتے ہیں یہ ایک cell ہے سب سے پہلے یہ g1 phase سے گزرا پھر یہ s phase میں آیا کیا کیا تبدیل ہی آتی ہیں بعد میں بتاؤں گا اس میں اور یہ آیا g2 phase میں اور g2 phase میں آنے کے بعد n phase اور cytokinesis میں سیل کا سب سے پہلے nucléze ڈیوائید ہوتا ہے اور cytokinesis میں کیا ڈیوائید ہوتا ہے مسال کے دور پہ یہ سیل ہے اب اس سیل کا سب سے پہلے نیوکلیز دو میں ڈیوائید ہوگا اور اس کے بعد سیٹو پلازم ڈیوائید ہوگا تو مطلب سیل ڈیویجن کے بھی دو پارٹ ہوگا دو سب سٹیجز ہو گئیں اور اس کے علاوہ کیا ہوگئی دوسری جو ہے سیٹو کی بات کروں تو کریو کانیس کو فردر ڈیوائید کیا ہے کریو کانیس کو فردر ڈیوائید کر دیتے ہیں پرو فیس میٹا فیس اینا فیس اور ٹی چار سب سٹیجز ہو گئیں اور ہمارے پاس جو سیل ڈیویجن ہوتی ہے زیادہ تر دو طرح سے ہوتی ہے ایک مائٹوس اور دوسری ہوتی ہے میوس سیز مائٹوس ہوتی ہے لیکن وہ اب نور سیل ڈیویجن ہیں مائٹوس اور میوس سیل ڈیویجن کے بارے میں بات میں بات کروں گا چلیں سٹارٹ کرتے سب سے پہلے کس سے انٹر فیس سے سٹارٹ کر دیتے ہیں انٹر فیس اب یہ دو خو ایک سیل ہے اب اس نے ڈیوائید ہونے کا ارادہ کیا ہے کہ اس نے ڈیوائید ہونا ہے تو اب اپنے آپ کو کیا کرے گا ڈیوائید ہونے ہے یعنی سیل سائیکل سب سے پہلے سٹارٹ کس سے ہوتی ہے انٹر فیس سے ہوتی ہے یہ نون ڈیوائید فیس ہے نون ڈیوائید فیس کا مطلب یہ ہے کہ سیل اس وقت ڈیوائید نہیں ہو رہا لیکن اپنے آپ کو ڈیوائید ہونے لئے تیار کر رہا ہے اس کو یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ انٹر ویل بیٹوین ٹو ڈیویجن اب اس کا مطلب کیا ہے دیکھو انٹر ویل بیٹوین ٹو ڈیویجن مثال کے طور پہ دیکھو یہ ایک سیل ہے اس نے ڈیوائید ہو کر یہ دو سیل بنا لیے اب یہ دو سیل مزید چارج وہ انٹر ویل لے گا تھوڑا بیچ میں وق پا لے گا جس میں وہ کیا کرے گا اپنے آپ کو تیار کرے گا ڈیویجن کے لیے تو وہ جو انٹر ویل ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے اس انٹر ویل کو ہم کہیں گے انٹر فیس اب ایک بار پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھو یہ سیل ہے اب سب سے پہلے اس نے کیا کیا یہ انٹر فیل پھر کیا ہوا یہ سیل بھی تو ڈیویجن کے ذریعے آیا ہوگا اب یہ دو میں تو ڈیوائیڈ ہو گیا لیکن اب یہ دو سیل مزید ڈیوائیڈ جب ہوں گے یعنی یہ ایک سیل سائیکل ہے یہ ایک سیل سائیکل مزید دوسری سائیکل میں جانے سے پہلے بیچ میں کیا لے گا ایک وقفہ لے گا جس کو ہم کہیں گے انٹر فیس اور اس انٹر فیس کے دوران کیا کرے گا یہ اپنے آپ کو دیوائیڈ ہونے تیار کرے گا کلیر ہوگی یہ یہ بات تو انٹر ویل بیٹو دیویجن یعنی آپ انٹر فیس کو ایسے بھی کہ سکتا ہو انٹر ویل بیٹو دیویجن یعنی ایک دیویجن سیل ڈیوائیڈ ہو گیا اب دوسری ڈیویجن میں جانے سے پہلے وہ کیا کرے گا انٹر فیس سے گزرے گا اچھا اچھا ایم پوچھ رہی ہے سر جب فرز ڈیویجن ہوئی اس میں انٹر ویل نہیں ہوگی جب پہلی ڈیویجن ہوئی تھی پہلے جو سیل تھا وہ ڈیریک تھوڑی ڈیوائیڈ ہوگیا وہ تھوڑی در رکا ہے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اس میں انٹر فیس ہوئی ہے لیکن اب کہہ یہ رائے پہلی ڈیویجن میں انٹر فیس ہوئی ہے لیکن جب دوسری ڈیویجن ہوگی تو اس سے پہلے بھی وہ ایک بیچ میں بھوکفہ دے گا جس کو ہم کیا کہیں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انٹر فیس کو آپ دیفرن طریقے سے ڈیویجن کر سکتے ہو تو ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیویجن ہوتی ہے تو دوسری ڈیویجن میں جانے سے پہلے سیل ایک انٹر ویل لیتا ہے اور اس کو ہم کیا کہہ رہا ہیں تو انٹر فیس میں سیل کیا ہوا تو اور سیل بن رہے اچھ اس دوران جو انٹر فیس کے دوران نیوکلیس کلیرلی ویزیبل یعنی نیوکلیس آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا دیکھیں سینٹر میں نیوکلیس واضح طور پہ نظر آرہا ہے اور نیوکلیس کی نیوکلیر میمرین بھی واضح طور پہ کے آئے گی نظر آئے گی کیونکہ جب سیل ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران آپ کو نیوکلیس نظر نہیں آتا نیوکلیس غائب ہو جاتا ہے لیکن جب سیل ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن آپ کو نیوکلیس واضح طور پہ نظر آئے گا اور نیوکلیس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ نیوکلی آئی بھی نظر آئیں گے آپ کو بتانے نیوکلیس کے اندر سوڑی سٹیکچرز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نیوکلی آئی وہ بھی پرومیننٹ ہوں گے لیکن آپ کو کروموزوم پر واضح طور پر نظر نہیں آئیں گے کروموزوم نہیں آئیں گے اب یہاں پر جو کروموزوم ہوں گے وہ کیسے ہوں گے باری دھاگوں کی شکل میں جو کے ایک دوسرے میں الجھے ہوئے ہوں گے میں الجھے نہیں مرار رہا ہوں اس طرح کے ہوں گے لیکن واضح طور پر ایک سپریٹ جو انٹیٹیز ہوتی ہیں لیکن آپ اس میں الجھے وے ہوتے اور اس وقت جو کروموزوم ہوتے ہیں وہ کس form میں اپیر ہوتے ہیں کرومیٹین مٹیریل کی شکل میں جس کو ہم کرومیٹین نیٹورگ بھی کہتے ہیں جب ایک ہمارا سیل ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہوتا تو کروموزوم کس شکل میں ہوتے ہیں کرومیٹین نیٹورگ کی شکل میں ہوتے ہیں باریک باریک دھاگوں کی شکل میں ہوتے ہیں جن کو ہم کرومیٹین کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس 46 کروموزوم ہیں اس وقت ہمارے سیل میں کتنے کرومیٹین ہوں گے 46 کرومیٹین ہوں گے اگر کروموزوم 46 ہیں تو باریک باریک جو الجے وے دھاگیں یہ بھی کتنے ہوں گے یہ بھی ہوں گے 46 لیکن جب سیل ڈیوائیوڈ ہوگا تو اس فقط واضح طور پہ آپ کو یہ 46 کروموزوم کے آئیں گے نظر آئیں گے اور یہ ہم نے بات کر لی انٹر فیس کے دوران سیل میٹا بولی کلی ایکٹیو یعنی اس میں بہت سارے کیمیکل ریاکشن ہو فیس اور جی ٹو فیس یعنی گیپ ٹو فیس تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کس سے جی ون فیس سے اب مثال کے طور پہ لائیوہ نے کوششن کر رہی ہیں کہ سر انٹر فیس کو ریسٹنگ فیس کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں انٹر فیس کو ریسٹنگ فیس کہا جاتا بن رہا ہوتا ہے انزائن بن رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو اس سنس میں ریسٹنگ فیس کہہ سکتے ہو کہ سیل ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا لیکن اگر میٹابولزم کے لیحاظ سے بات کروگے تو آپ اس کو ریسٹنگ فیس نہیں ہو گے کیونکہ اس وقت سیل کے اندر بہت ساری میٹابولزم کیا ہو رہی ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پہلے کسی زمانے میں اس کو ریسٹنگ فیس کہتے لیکن اب اس طرح سے نہیں کہا جاتا ہے اب اس کو انٹر فیس یا پریپر پری فیس کہا جاتا ہے آج آپ دیکھیں یہ ایک سیل ہے اور انٹر فیس کی سب سے پہلی سٹیج کیا ہے جی ون فیس اب کیا ہوتا ہے کہ جی ون فیس ہے جی ون فیس کے اندر جو ہے وہ ڈی ای کی سنتیس نہیں ہوتی کیونکہ ڈی ای ای سنتیس تو اس فیس میں ہوتی ہے تو پہلے بات یہ یاد رکھو کہ جی ون فیس میں ڈی ای کی سنتیس نہیں ہوتی لیکن ڈی ای بنانے کے لئے جو سب سرٹ چاہیے ڈی ای بنانے کے لئے آپ کو نیوکلو ٹائٹ چاہیے یا ڈی ای بنانے لئے جو بھی اس فیس کے اندر بنیں گے تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہ ڈی ای کی سنتیس نہیں ہوگی اس فیس میں ڈی ای کی سنتیس نہیں ہوگی لیکن ڈی ای بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیے جیسے نیوکلو ٹائٹ چاہیے کچھ انزائیم چاہیے توپو آئیسو ڈوپلیکیشن آف موس آف سیل آرگنالیز بہت ساری سیل آرگنالیز بھی ڈوپلیکیٹ ہو جائیں گی جیسے رائبوزوم ہو گیا انڈوپلازم ریٹی کلوم ہو گیا اس کے علاوہ جو مائکرو بوڈیز ہو گئی یہ ڈوپلیکیٹ ہو جائیں گی صرف کون سے سیل آرگنالیز ڈوپلیکیٹ ڈوپلیکیٹ ابھی یہ نہیں ہوتے فیلال اس کے علاوہ جو سیل آرگنالیز ہوتے ہیں وہ ڈوپلیکیٹ ہو جاتے ہیں صحیح ہے نا آپ جیون فیس کے حوالے سے کیا یاد رکھو گے ڈی این کی سنتیس نہیں ہو رہی لیکن ڈی این بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیئے ان کی سنتیس ہو رہی ہے اور زیادہ تر سیل آرگنالیز یہاں پر کیا ہو جائیں گے ڈوپلیکیٹ ہو جائیں گے اپنے جیسے مزید سیل آرگنالیز بنا لیں اور کہتا یہ دوریشن میں بہت زیادہ ویری ایسے سیل جن کی سیل سائیکل بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس میں یہ انٹرفیس کا کتنا ٹائم لے گا ٹونٹی فائی پرسنٹ ٹائم بھی لے سکتا ہے اور کچھ کے اندر یہ فیفٹی پرسنٹ بھی لے سکتا ہے تو آپ دیکھو ٹونٹی فائی اور فیفٹی کے درمیان میں کتنے پرسنٹ کا فرق ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ کا فرق آگیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا یہ بہت زیادہ کیا ہے کسی سیل میں ٹونٹی فائی پرسنٹ ٹائم لے گا انٹر فیس کا کسی میں تھرٹی لے گا کسی میں تھرٹی فائی لے گا کسی کے اندر یہ فورتی یا فیفٹی تک بھی لے سکتا کہ بہت ہوتا ہے کس میں گریشن اب آگے آتے ہیں کہ جی ون فیس جو ہے جی ون فیس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک سیل جی پوائنٹ پوائنٹ لیٹ جی ون فیس یعنی یہ سیل ہے جب جی ون فیس کا اینڈ چل رہا ہوتا ہے تو سیل کے پاس دو راستے ہوتے ہیں مثال کہ یہ سیل ہے یہ جی ون فیس میں ہے اس نے اپنے اورگنلیز کو بھی ریپلیکیٹ کر لیا گروت بھی کر لی سب کچھ ہو گیا لیکن جب یہ جی ون فیس میں سیل ہوتا ہے اب اس کے پاس دو راستے ہیں یا تو اگر اس کو مزید آگے دوائیڈ ہونا ہے اس کو مزید دوائیڈ ہونا ہے اس کو اپنی سائیکل کمپلیٹ کرنی ہے تو یہ داخل ہو جائے کون سی فیس میں اس فیس میں کس میں داخل ہو جائے اس فیس کے اندر داخل ہو جائے لیکن اگر اس کو دوائیڈ نہیں ہونا یا یہ ابھی دوائیڈ ہونے کا اس کا ارادہ نہیں ہے کچھ ٹائم کے بعد دیوائیڈ ہوگا تو یہ کون سی فیس میں چلا جائے گا جی نوڈ فیس میں تو بات ایک یاد رکھنی ہے بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب جی ون فیس کا انڈ چل رہا ہوتا ہے تو سیل کے پاس دو راستے ہیں ڈپینڈ کرتا اگر یہ ڈیوائیڈ ہونا چاہ رہا ہے یہ اپنی سائیکل کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہے اگر اپنے جیسے مزید سیل بنانا چاہ رہا ہے تو یہ اس فیس میں داخل ہو جائے گا لیکن اگر یہ دیویجن کرنا چاہی نہیں رہا تو یہ کس میں داخل ہو جائے گ جی نوٹ فیس میں اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ ہماری پاڈی میں کچھ سیل ہوتے ہیں جو ایک دفعہ بننے کے بعد پھر مزید اپنے جیسے نئے سیل نہیں بناتے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے اب مثال کے طور پہ آپ جو نیرون کے سیل ہیں یہ نیرون کے سیل آپ کے کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب نیرون کے سیل آپ کے کونسی فیس میں جی نوٹ فیس میں صحیح ہے نا اسی طریقے سے ہمارے پرمننٹ جی نوٹ فیس میں ہمارے مسلز کے سیل وہ ڈیوائیڈ فیمل کی بوڈی میں جو پرائیم ری او سائٹس ہوتے ہیں ایک سیل ہوتے ہیں وہ کافی ٹائم کے بعد ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی جی نوٹ فیس میں ہوتے ہیں تو کچھ سیل تو ساری زندگی جی نوٹ فیس میں رہتے ہیں اور کچھ سیل کچھ ٹائم صرف جو ہے جی نوٹ فیس میں ہوتے ہیں ہاں یہ پوچھ رہی ہیں پر سیل کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کو کس فیس میں رہنا ہی آئی سر آئی سیل بھی ہوتے ہیں آئی سیل میں بھی ایس ہی سنو بات یہ سیل کو کیسے پتا لگتا ہے ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ جی نوٹ فیس میں داخل ہو نا ہے اور کب آ اس کو داخل ہوتا ہے تو میری بات سنو دیکھو سیل ڈیویجن کو جو کنٹرول کرتا ہے نا سیل ڈیویجن کو کنٹرول کرتے ہیں کچھ پروٹین جن کو کہتے ہیں سی ڈی کائنیز ایک پروٹین ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں سی ڈی کائنیز ٹو اگر سیل کے اندر سی ڈی کائنیز ٹو پروٹین زیادہ ہیں تو سیل کس میں جائے گا اس فیس میں جائے گا اس کا مطلب نیچرل ہی سیل کو ڈیوائیڈ ہونا ہے قدرت نے اس کے اندر سی ڈی کائنیز ٹو رکھ ہیں تاکہ اس کو ڈیوائیڈ ہو اور کچھ سیل ایس ہوتے ہیں جن میں سی ڈی کائنیز ٹو پروٹین کم ہوتے ہیں یا بلکل نہیں ہوتے تو یہ کس میں چلا جائے گا یہ چلا جائے گ جی نوٹ پیس میں اب جب تک اگر اس جب ڈیسائیڈ کون کر رہا یہ سی ڈی کائنیز ٹو کر رہا کلیر ہوگا یہ بات یہ سیل کو بتاتے ہیں کہ اس نے جو ہے جی ون فیس میں رہنا ہے یا اس نے جانا ہے جی نوٹ فیس کے اندر سیل زندہ رہتا ہے اور وہ میٹابولیکل ایکٹیو بھی دینے کی سنتیسز ہوگی دینے کی سنتیسز ہوگی تو اس سے دور پہ اگر اس میں دینے پہلے ٹونٹی پرسنٹ تھا تو ایس فیس کے بات کتنے پرسنٹ ہو جائے گا فورٹی پرسنٹ ہو جائے گا آگے مزید دو سیل بنیں گے تو دونوں سیل میں دینے ایکوال ڈسٹریبیوٹ کرے گا سیل ایکوال کرنا پڑے سیل ایکوال کیا ہو جاتا ہے اس میں ڈبل ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ ویریابیل ڈیوریشن نہیں ہوتا تھرٹی تو پرسنٹ اینٹر فیس کا ٹائم لیتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں صرف پائیف پرسنٹ کا ڈیفرنس آ رہا ہے جبکہ جیون فیس میں ٹونٹی فائیف پرسنٹ کا ڈیفرنس آ رہا تھا اس میں فائیف پرسنٹ کا ہے تو اتنا یہ جو ہے وہ ویریابیل نہیں ہوتا ہے ڈیوریشن کے اندر تو اس میں مین چیز کیا ہوتی ہے اس کے اندر سنتھیس ہوتی ہے اس کی ڈی این کی دی این کی سنتھی کی وجہ سے جو آپ کے کرومیٹین ہے وہ کیا ہو گئے وہ ڈبل سٹینڈڈ ہو گئے ڈبل سٹینڈڈ ہو جائیں گے تو کروموزوم بکیم ڈبل سٹینڈڈ یعنی کروموزوم تو نظر نہیں آتے کرومیٹین کی شکل میں نظر آتے ہیں اور وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ دبل سٹینڈڈ ہو جاتے ہیں ان میں کتنے کرومیٹین ہوں گے دو کرومیٹین ہو جائیں دیکھو پہلے ایمارٹو کونڈری آگالجی بارڈیز اور اس کے علاوہ کلوروپلاس وہ بھی ہوں گے یہاں پر جو ہے ہو جائیں گے ہو گیا یہ جی ٹو فیز ہو گئی اس کے علاوہ سیل سائیکل کتنا ٹائم لیتی ہے تو پلانٹس کے اندر سائیکل دس سے تیس گھنٹے میں ہو جاتی کئی دن لگ جاتے اور کئی ہفتے لگ جاتے کس میں سائیکل کمپلیٹ کرنے میں جی وی سی 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 در ہوتا ہے ڈوریشن میں اس کو تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں لیکن بعض دفعہ اس کو کئی دن بھی لگ جاتے جی وی چار گھنٹے میں رہ سکتا ہے کچھ سیل میں فیزیولوجیکل ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ سیل میں دنوں بھی رہ سکتا ہے کچھ میں منت میں بھی رہتا ہے آپ کو پتہ ہے جو ایک سیل ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں لیکن پھر فردر جو ڈیوائیڈ ہوتے ہیں وہ جب فیمیل مچور ہوتی ہے اس کے بار ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ کئی سالوں تک جو ہے وہ جی ون فیس میں رہتے ہیں اس فیس کو آٹھ گھنٹے لگتے ہیں یعنی ڈی این اے کی سیل سوارے دوریشن میں اس کا یہ 95% ہو گا صرف 5% ڈیوائیڈ گئی ہاں تو کمی class کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے کوئی question کرنا ہے تو آپ کوئی کریں next time پھر ہم sell division کی طرف چلیں گے